موسیقی ہلو فرنڈز بلکم ٹو آر چینل یہ ووچنگ کیورین این ایم ویوہوست آکاش تو دوستو دالیں ہمارے سواست کے لیے کافی ہیلڈی مانی جاتی ہے ہم لوگوں کو اپنے کھانے میں ان کو ضرور شامل کرنے کی صلاح بھی دیتے ہیں انڈین فوڈ میں دالوں کا خوب یوز کیا جاتا ہے لنج سے لے کر ڈینر تک میں دالوں کو کھایا اور پروسہ جاتا ہے دالیں تو سپوسٹک ہوتی ہیں پر کیا آپ جانتے ہیں کہ دالوں کا پانی کئی معنیوں میں فائد مند ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بیمار ہے تو سوپ کے طور پر بھی اسے پینا فائد مند مانا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں دال کے پانی کے امیزنگ فائدوں کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں تو دوستو دال کے پانی کو سپچے بھوجن مانا جاتا ہے یعنی یہ آسانی سے پچ جاتا ہے اس لیے چھوٹے بچوں کے کھان پان کے شروعات دال کے پانی سے ہی کی جاتی ہے اس کے علاوہ فائبر سے بھرپور ہونے کی وجہ سے دال کا پانی کبز گیس ایسی ڈیٹی جیسی کئی سمسیوں کو دور بھی کرتا ہے ڈائیجیشن خراب ہے تو کہتے ہی الٹی آ جا رہی ہو تو ایسے میں صرف دال کا پانی پینا آپ کے لیے فائد مند ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دال کے پانی میں کیلوری کی ماترہ نہیں کے برابر ہوتی ہے ساتھ ہی اس میں پروٹین بھی اچھی خاصی ماترہ میں مل جاتا ہے تو دو سے تین باؤل دال کا پانی پینے سے پیٹ فل ہو جاتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے جس سے بار بار کھانے اور اووریٹنگ سے بچا جا سکتا ہے دال کے پانی میں گھولنشل فائبر ہونے کی وجہ سے بیڈ کلیسٹرول نہیں جمع ہوتا ہے جس سے دل کی بیماری کے ساتھ سٹروک کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے کہہ سکتے ہیں کہ کلیسٹرول آپ کے کنٹرول میں رہے گا اگر آپ دال کا پانی کا سیون کر رہے ہیں وہیں اگر آپ کو انرجی لو لگ رہی ہو تو گلوکوز یا الیکٹرول پینے کی بھجائے دال کا پانی بھی پی سکتے ہیں اسے پینے سے باڈی کو انسٹ انرجی ملتی ہے اور آپ پھر سے کافی انرجیٹک فیل کریں گے اب دوستو جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتا چلتا ہوں کیونکہ دال کا پانی کیسے بنانا ہے تو آپ کو ارہر کی دال لینی ہے دو سے تین چمچ اس میں ایک چھٹکی حلدی ڈال سکتے ہیں دو سے تین کپ اس میں پانی ڈالیے اور تھوڑا سا نمک ڈال لیجئے اس کے بعد اس کا پانی بنا لیجئے یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہونے والی ہے تو پہلے آپ کو کرنا کیا ہے یہ بھی سمجھ لیجئے پہلے دال کو اچھی طرح سے دھو لینا ہے پھر اس کے بعد کوکر میں دال کو ڈالنا ہے اس میں حلدی نمک اور پانی بھی ڈال دینا ہے تین سے چار سٹی آنے تک دال کو پکانے دیجئے جب دال اچھے سے پک جائے تو کوکر کھولے اور بینہ دال کو مکس کیے اوپر کا پانی نکال لیجئے بچوئی دال کو آپ چاول یا روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں دال کے پانی میں گھی یا نیمبو کا رس بھی ملایا جا سکتا ہے دوستہ اگر آپ جلد وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو رات کو کھانے میں صرف دال کا پانی کچھ دنوں تک پینا شروع کر دیجئے اس سے آپ کو باڈی میں کافی طرح کے چینجز بھی دکھیں گے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی انفرمیشن امید کرتا ہوں آپ کو انفرمیشن پسند آئی ہوگی اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو پہ فیلحال کی ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں نمشکار موسیقی